بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میں آپ کے لئے جواب لے کر رہے ہیں وہ ہیں پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈبارٹمنٹ جس کو آپ میک میسید بھی کہہ سکتے ہیں پنجاب اس میں جو ہے وہ پورے پنجاب سے ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس میں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کافی بڑی تعداد میں ویکنسیز ہیں اپلائی کی مکمل تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا ابنی ویڈیو کو کمپلیٹنٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس میں اپلائی کا طریقہ سمجھ آجائے اس میں تعلیم کیا ہونی چاہیے آپ کی ایج کیا ہونی چاہیے اور اپلائی کی لاس ریٹ گئے تو وہ ٹائم میں جو ہے وہ ویس کی بغیر آپ کو سب سے پہلے میں جواب کی ریٹیزمنٹ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس میں اپلائی کا پروسیجر گائیڈ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویکنسیز آئی ہیں پرائمیری انڈ سیکنڈری ہیلٹھ کے ڈبارٹمنٹ کی یہ پنجاب پبک سیلز کمیشن کے اندر آئی ہیں ٹھیک ہے نمبر 15 کے اندر اس میں جو ہے وہ ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی ویکنسی ہے جس کا گریڈ ہے سیونٹین وومن میڈیکل آفیسر جس کو آپ ڈویو ایمو گیا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ تین سو چورتر سیٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے 374 پوسٹ ہیں اس کی ہیں اس میں آپ کی تین سو چوالیس جو ہے وہ اوپن میریٹ کی ہیں اس کے بعد گیارہ سیٹیں اس میں سے سپیشل پرسنگ کی ہیں اور انیس سیٹیں مائنارٹی کی جو میں اس کے کوٹے سے ہیں ٹھیک ہے کوالیفکیشن آپ کی اس میں ایم بی بی ایس جو ہے وہ آپ نے کیا وہاں ہو ٹھیک ہے اور باقی پی ایم این ڈی سی جسے جو ہے وہ آپ ریجسٹڈ ہوئے وہ ٹھیک ہے اس میں اونلی میل اپلائے گا سکتی ہیں سوری فی میل اپلائے گا سکتی ہیں جی ایج جا ہے آپ کی بائی سے پچاس سال تک ریکوئرڈ ہے باقی اس میں جو ہے وہ ڈومی سیل آپ کا اس کے اور حال پورے پنجاب کہیں سے بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ڈیپارٹمنٹ ہے جی سپیشلائز ہیلکیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اب اس کے اندر اسیسٹن پروفیسر پیڈیارٹرک اینیستیسیا کی جو ہیں وہ دو سیٹے ہیں اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائے گا سکتے ہیں جی ایم بی پیس کوالیفکیشن ریکوئرڈ ہے اس میں میل کی ہے جس میں پچیس سے پچاس سال تک ہونے اور فی میل کی پچیس سے فیفٹی تری میس کی تریپن سال تک ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے میل فی میل ان ٹرنس جنڈر اپلائے گا سکتے ہیں اس کے بعد اس میں نیکس فیکنسی اسیسٹن پروفیسر آف پیڈیارٹرک نیورولوجی اس میں دو پوسٹیں جی ایک جو ہے وہ وومن کی ہے اور ایک اوورال پورے پنجاب سے ٹھیک ہے اور باقی تقریباً سیم ہیں ایم بی بی ایس کی ڈگری اس کے بعد اسیسٹن پروفیسر آف پیڈیارٹرک نیورولوجی اس کے اندر بھی سیم کوالیفکیشنز ہیں دو پوسٹیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی اسیسٹن پروفیسر آف پیڈیارٹرک ریڈیالوجی اس کے اندر چار پوسٹ ہیں جی ایک وومن کی ہے باقی تین جو ہیں وہ اوورال پورے پنجاب سے میل اپلائے گا سکتے ہیں ایم بی بی ایس کی بھی جو ہے وہ اس میں آپ کے ڈگری ہونی چاہیے باقی ایج جو ہے وہ سیم ہے اس کے بعد اسیسٹن پروفیسر پیڈیارٹرک ای این ٹی ٹھیک ہے اس میں بھی ہیں اس کے بعد اسیسٹن پروفیسر آف پیڈیارٹرک اپتھال مولوجی ٹھیک ہے اس کے اندر دو پوسٹیں ہیں جی ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے اس کے بعد اگلا ڈپارٹمنٹ ہے جی چیلڈرن لی لیبریری کمپلیکس اندی پنجاب سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اندر لیبریرین کی دو پوسٹیں ہیں جی ماسٹرز کی ڈگری ریکوائیڈ ہے اس کے اندر میل اور فیمل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ڈپارٹمنٹ جو ہے سپیشلائز سپیشلائز ہیلتھ کے رینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اندر اسیسٹن پروفیسر آف انفکشیس ڈیزیز اس کے دو پوسٹیں جی ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے اور نیکسٹ ہے جی آپ کی اسیسٹن پروفیسر پیڈیارٹرک یورولوجی ایم بی بی ایس کی ڈگری دو پوسٹیں ہیں میل فیمل دونوں پلائے کر سکتے ہیں اسیسٹن پروفیسر آف یورولوجی اس میں آٹھ سیٹیں ہیں جی دو بومن کی ایک سپیشل پرسن کی پانچ جو ہیں اوہرالہ پنجاب سے پلائے کر سکتے ہیں ایم بی بی ایس کی کوالفکیشن ایس کی ایسی طرح سے آگے مزید ہے سیسٹن پروفیسر آف کاڈک سرجری ہے سیسٹن پروفیسر پیڈیارٹرک ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ آگے یہ دوسری ڈپارٹمنٹ اس میں جو پلائے کی لاسٹیٹ ہے جی وہ ہے انتیس سپٹیمبر دو ہزار تیس ٹھیک ہے انتیس سپٹیمبر دو ہزار تیس تک آپ کے پاس اس میں آن لائن اپلائے کرنے کا ٹائم موجود ہے آن لائن اپلائے کے سے کرنا ہے www.ppsc.gov.pk ٹھیک ہے اس ویب سیٹ سے آپ جو ہے وہ جائیں گے گوگل پہ ٹھیک ہے گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے میں نے آلریڈی اوپن کی ہوئے ویب سائٹ تو میں وہیں سے اوپن کرتا ہوں آپ گوگل پہ لکھو گے پی پی ایسی ڈاٹ جی اوپی ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے لیف سائٹ پر دیکھنا جہاں پر جاب لکھا ہوئے ٹھیک ہے اوپر آپ دے سکتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ نمبر فیفٹین فورٹین تھرٹین تو ان تینوں پر جو ہے میری ویڈیو بالڈی بنی ہوئی ہے فیفٹین والی کی تو آج ہے باقی تھرٹین اور فورٹین کی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں پی پی ایسی میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ کار میں نے آلریڈی بتایا ہوئے ٹھیک ہے اس پر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آلین اس میں اپلائی کیسے کرتے ہیں اگر آپ کسی کو جو ہے نہ سمجھ جائے تو آپ میری سوڈیو کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جی اپلائی آن لائن کا بٹن موجود ہے بلیک کلر کا آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے جی کلک ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے انٹریفیس اپن ہوگا ٹھیک ہے تو جو بھی کرنٹ ابھی میں اس کے ریٹائزمنٹ رننگ میں ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈ نمبر لکھا ہوا ہے میں اس کے ایڈ نمبر آپ نے لازمی دیکھنا ہے جو آج والی میں بتا رہا ہوں وہ ففٹین ہے تو یہ ففٹین ہی ہے تو سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے جی کہ وومن میڈیکل افیسر یہی والی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں ایڈ کے اندر تو اب اگر اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے جی کلک ٹھیک ہے جو ہی آپ کریں تھ木ھے کلک ٹھیک ہے اس کی تمام انفرمیشن آپ کے سامنے اپنے ہو ہو جائے گا آپ نے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر یہ چھے جسم کی آئے گائرمنٹ واحٹا ہیں سب سے پہلے پروفائل آپ کی جو ہے وہ اپنے اپنی بچ پروفول آپیں bestام کرنی ہے اس کے بعد فی woh ہی میں کی ڈیتیل آپ نے کرنی ہے چھے سو روپے چلان کی جو فیس ہے آپ نے وہ جمع کروانی ہے اس کے بعد ایمیجز اپلوڈ اپنی جو بھی یہاں پہ یہ کہہ آپ کو پروفائل پکچر آپ نے کرنی ہے یا آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ سی وی اپلوڈ کرنی یا ڈاکومنٹس اپنے کوالیفکیشن وغیرہ کرنی ہے اس کے بعد فور نمبر پر اپنی کوالیفکیشن کی ڈیٹیل انٹر کرنی آپ نے اس کے بعد اگر کوئی ایکسپیرینس ہے جو پہلے جاب انٹر کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں اپلائے کا طریقہ کار جو ہے وہ نہیں سمجھاتا تو میں اگر میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو انشاءاللہ آپ اس میں جو ہے وہ اپلائے خود کر لوگے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بارا حاضر ہوں گا تب تکلیمجھ دیں اجازت اللہ حافظ